پی اوکے کے حوالے سے پاکستان میں ایک جو جنرلی اب سوچ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ٹیک آور کر لے گا کشمیر کا جو ایشو ہے وہ بیٹھ کر اور بچور طریقے سے سالو ہونا چاہیے یہ اب کافی ٹائم سے ہو گیا کہ کبھی یہاں سے ہم کہتے ہیں اٹیک کر دیں گے کبھی آپ کہتے ہیں ہو کچھ نہیں پاتا ابھی بھی جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں انہوں نے سعودی عرب سے بھی بات کی ہے اور کہا ہے کہ جی کشمیر کا کوئی حل نکالا جائے ایک بہت ہی انڈیا کے ویل انفرومڈ آدمی ہیں انڈین سرکار میں ان سے ان کی بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ 2023 یا پھر ارلی 2024 میں بھارت پیو کے لے لے گا اکستان میں ایک غلط فہمی ہے کہ یہ گیدڑ بھب کی ہے میں کہہ نہیں رہا کہ ہم حملہ کر رہے ہیں میں صرف بتا رہا ہوں theoretical possibility ٹھیک ہے صاحب اس کو آزاد کشمیر بولتے ہیں نا ان کا ہے پرائم منسٹر ہے ہے اس کی اوقات دو گوڑی گینے لیکن اس کو پرائم منسٹر بولتے ہیں وہاں پر ایک پریزیڈنٹ بھی ہے ٹھیک ہے جس کو اسلام آباد میں بیٹھا نا اسسسٹنٹ سیکیٹری جو ہے وہ ہر کاتا رہتا ہے اس کو اوپر بیٹھ سبتا جا کے بیٹھ نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگا آئینے لیوچ کے کوئر نئے ویڈیو میں دوستو جیسے ایک آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگاتار پیوکی کوپر ڈیویٹ چل رہے ہیں اور پیوکی کوپر ڈیویٹ اس لیے بھی چل رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے بھارت کی طرف سے لگاتار پیوکی کوپر بات کی جاری ہے اس سے پاکستان بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ پاکستان میں لگاتار ابھی جس برکار کی استیتیب بنی ہوئی ہے پاکستان کو یہ بات لگتا ہے کہ بھارت جو ہے یہ بات ہوئے میں نہیں بول رہا ہے یہ سب جو ہے وہ بھارت کر سکتا ہے کیونکہ بھارت کے لیے یہ صحیح ٹائم ہے جو ابھی پاکستان میں استیتیب بنی ہوئی ہے اور اس لیے باجوہ کے جانے کے بعد جو آسی مونیر ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ لگاتار بھارت جو ہے وہ پیوکی پہ بات کر رہا ہے تو انہوں نے جو لائن آف کنٹرول ہے اس کا دورہ کیا اور وہاں پہ جاکہ انہوں نے بھارت کے سامنے گیدر بھبکی دینے کی بھی کوشش کی کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی چیز کا جو سامنا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ان سب چیزوں سے یہ بات پتا چلتا ہے کہ پاکستان میں پیوکی کو لے کر کتنا زیادہ سیریسنیس جو ہے کیونکہ وہاں پہ بڑے لیبل پہ بھی بھارتیں چل رہی ہیں کہ آگر بھارت ہم پہ اٹیک کر دے گا تو ہم اس کا سامنا کیسے کریں گے کیونکہ پاکستان کی ایک نومی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ دو سے تین دن بھی نہیں لڑ پائیں گے بھارت کے سامنے وہی بھارت کی نومی ہے کہ بھارت جو ہے وہ مہینوں تک لڑ سکتا ہے تو ان سب چیزوں کو بھی دیکھا جائے تو جلی بیٹم چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ اس پہ پاکستانی میڈیا کا کیا ریکشن نہیں عزیز دوستوں پی او جے کے کے حوالے سے کافی گرمہ گرمی ہے کافی چیزیں ہو رہی ہیں پی او کے اٹسیلف میں بھی کافی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا ابھی بتانے کا مقصد تھا کہ میری ایک انٹلیکٹ ڈسکشن ہوئی ہمارے ایک بہت اچھے دوستیں پروفیسر ہیں اور ان سے میری ڈیٹیل میں بات ہوئی کافی ویل انفارمڈ ہیں کانیکشنز میں مطلب لوگوں کے رہتے ہیں کیونکہ اور خود وہ کشمیر سے ہیں پی او کے سے ہیں تو دیکھیں ان کا کہنا یہ تھا کہ کشمیر پی او کے کے حوالے سے پاکستان میں ایک جو جنرلی اب سوچ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ٹیک آور کر لے گا اور انہوں نے بتایا کہ ایک بہت ہی انڈیا کے ویل انفارمڈ آدمی ہیں انڈین سرکار میں ان سے ان کی بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری یا پھر ارلی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور میں بھارت پی او کے لے لے گا اور اس میں کوئی اب پوری پلاننگ ہو چکی ہے پورا ایک وہ ہے اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا ہے اور پاکستان کے اپنے اندرونی حالات اتنے خراب ہیں ایکونومی وائز پھر اسٹیبلشمنٹ جو آرمی ہے وہ ڈیوائیڈ ہے مختلف چیزوں میں پھر تالیبان والا معاملہ بہت خطرناک جا رہا ہے اور صاحب کا کہنا تھا جو انڈین اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے کہ آگست ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں جب تالیبان نے افغانستان ٹیک آور کیا اس میں جنرل پرسپشن یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے تالیبان کو پورا سپورٹ کیا تھا لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ انڈیا بھی تالیبان کو بیک گراؤن میں کافی اسسٹ کر رہا تھا ٹیک آور کے لئے کیونکہ اب انڈیا نے دیکھ لیا تھا کہ تالیبان پاکستان آرمی کا دشمن ہے تو دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہو سکتا ہے اور تالیبان کا یا افغانستان کا بھارت سے کوئی ایس سچ کلیش نہیں ہے اور بھارت سے ان کی کوئی وہ بھی نہیں ہے انہوں نے کبھی غزوہ ہے انڈیا کبھی وہ بھی بات نہیں کی نہ انہوں نے بھارت کے اندرونی معاملات پر کبھی وہ کیا ہے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ بھارت تالیبان سے بہتی کلوز کانٹیکٹ میں ہے اور ریلیشنشپ میں ہے آج سے نہیں تین چار سال سے ہے اور تو میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا کہ پھر یہ افغانستان کی سرکار نے ابھی جو نقشہ ایشو کیا ہے تو اس میں تو انہوں نے کشمیر کو افغانی کشمیر بتایا ہے اور خالی جو بھارت کے پاس کشمیر ہے اس کو ہندو کشمیر بتایا ہے باقی اس میں تو افغانی کشمیر بتایا ہے تو کیسے بھارت اس کو ایکسپٹ کرے گا تو اس نے کہا دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ بھارت ہے نا وہ گلگت بلتستان اور کشمیر لے لے گا اور افغانستان کی ذریعے اس نقشے کو وہ کیا گیا ہے نا وہ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ پورا کیپک ہے اور بلوچستان کا کافی پختون بیلٹ ہے جو وہ افغانستان میں انہوں نے شامل کر لیا ہے اور ایک دیورین لینڈ جو ہے نا وہ آٹک تک ہے آٹک پنجاب کا ایک شہر ہے پنجاب اور کے پی کے کے بورڈر پہ جو پنجاب اور کے پی کے کے بورڈر پہ جو آٹک ہے وہاں سے دیورین لینڈ تک کے پی کے ہے تو تالیبان نے آٹک تک ہی نہیں اپنا نقشہ شامل کیا ہے بلکہ جہلم تک کر لیا ہے وہ پنجاب بھی کافی حد تک لے رہے ہیں اس میں تو میں نے کہا تالیبان نے نقشہ تو بنا دیا ہے کیا وہ پاکستان آفٹر آل ایک ملیٹری پاور تو ہے اس سے لڑ لیں گے تو بھلا اکیلے نہیں لڑیں گے نا بھائی جب وہ لڑ رہے ہوں گے تو پھر ادھر سے انڈیا بھی تو پی ہو کے اور گلگت بلکتستان پر معاملات وہ کرے گا نا دوستو جیسے اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس ویڈیو میں تو یہاں تک بات ہو رہی ہے وہ پاکستان کی ہی اوپر ہوا تھا ایسا جو ہمارے پولٹیکل پارٹی ہیں جو اپوزیشن میں ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا تو اس بار بھی پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کچھ ایسی حرکت کر سکتا ہے جس سے کی پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور دوستو ویسے بھی جو بڑے بڑے لیٹر نے بی جے پی کیا انہوں نے اس بات کا اندیشہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے اور پیوکی پر لگتار بات کر کے یہ بات بتا دیا گیا ہے کہ پیوکی جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہم پیوکی کو لیں گے اور دوستو اس لئے پاکستان جو ہے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا ہے اور پاکستان کے اندر اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیبیٹ بھی چل رہے ہیں دوستو آپ کی کہہ رہا ہے آپ کوئی کمنٹ کر کے جو بھی تے گا اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند دیتے ویڈیو کو لائک اور چینل آئین ایلیو اس کو جور جور سبسکرائب پریں کیونکہ آپ کی لئے سین ٹیسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں ملیں گے سنیو ویڈیو سانا تب تریکھتے رہا آئین ایلیو